موسیقی اسلام علیکم ناظرین ان قبر نامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں عبد المغن صدیقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر تین طلاق پر سپریم کورٹ کی رولنگ کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے مسلم پرسنل لابورٹ کا فیصلہ کورٹ کے فیصلے پر اظہار ناخوشی شہر میں جھیلوں اور نالوں کے لیے فٹی پیل تعمیراتی منظوری کے لیے نو سی کی اجرائی کے مقصد سے کمیٹی کی تشکیل انتخابات سے پہلے اپوزیشن کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کے لیے زمنی انتخابات کروانے کی ونصوبہ بندی ٹی آر ایس پارٹی کے اندر اس موضوع پر گرما گرم بحث اور ارتباط کے ٹرانسپورٹ آفیس میں یومیا مزدوری پر کام کرنے والے دو مزدوروں کو برہانہ کر کے حملہ کیے جانے کا واقعہ سرخیں آپ نے دیکھیں اب پیش ہوئے خبروں کی تفصیل مسلم حلقوں میں دس سپتمبر کا بڑی بیتابی سے انتظار تھا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لابوٹ بیک وقت تین تلاق پر سپریم کورٹ کی جانب سے پابندی آیت کرنے پر اپنا کیا فیصلہ سنائے گا تاہم بوٹ نے یہ تیع کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی پابندی سے متعلق تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے گا تاکہ عدالتی فیصلے اور شرعی حکم کے درمیان پائے جانے والے تضاد کا حل نکالا جا سکے اجلاس قبل بوٹ کے جرنل سیکیٹری مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ بوٹ عدالتی فیصلے سے خوش نہیں ہے اجلاس میں شرکت کے موقع پر بوٹ کے رکن قانون دا زفریاب جلانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسلم پرسنل لا بوٹ کے سامنے دو اہم معاملے ہیں جس پر پرسنل لا بوٹ کی جانب سے لاحے عمل کو قطیت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ بوٹ کے پہلے مرحلے کے جلاس میں وقلہ اور اسلامک اسکولرز عدالتی فیصلے کے قانونی اور شرعی پہلوں کا جائزہ لیں گے جبکہ ایک اور رکن قاسم رسول علیاس نے کہا عدالتی فیصلے کے خلاف ایک نظرسانی درخواست دائر کی جائے گی بوٹ کے میٹنگ میں سب سے روٹین ہوتی ہے اور مدد یقیناً دونوں اہم ہیں لیکن بوٹ اپنی ایک پالیسی کنسسٹنٹ رکھتا ہے دونوں بدوں پر بوٹ کے لیے میرا خواہد سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ صرف ججمنٹ ایک پر ججمنٹ کو پلیس کر کے لوگ راہ لینا ہے اور ایک یہ ایک مستقبل میں تیاری کے تعلق سے کہنا ہے تو دے تو یقینہ نائم ہے لیکن بوٹ کی میٹنگ اس سے زیادہ اہم ہو چکی ہے ماضی میں میں نہیں سمجھتا کوئی بہت خاص اس میں اہمیت ہوگا تین طلاق پر بوٹ کا ہمیشہ سے سٹن یہ رہا ہے یہ غلط ہے گناہ ہے قابل تازیر ہے ہم اس کو روکنے کی تحریک چلا رہے ہیں آج سے نہیں بیس پچیس سال سے زیادہ کرسے سے تو ہمارے لیے کوئی فیصلہ جو ہے کوئی ایسا شوکنگ نہیں ہے بلکہ ہمیں تو اس فیصلے سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس تحریک کو مزید تقویت دینے کے لیے اس پر غور ہونا ہے سر ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ جو کوئی فیصلہ آیا ہے کہیں نہ کہیں کوئی سیاست اس کا جو فائدہ اٹھا رہی ہے ہم اس کو بلکہ خارج کرتے ہیں لیکن شورنگ پارٹی جو ہے اس کا یہ منفیسٹو کا آئٹم ہے یونی فارم سی بلکہ تو اگر وہ اس کو کر رہی ہے تو ہمارے لئے تاجب کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور سرکولر فورسز ملک کی اس مردے کا سیاسی فائدہ اٹھانی رہی ہے بورڈ کا سیاسی فائدہ اٹھانے کا سوال نہیں رہی ہے بورڈ ایک بلکل نان پولٹیکل ارگنیزشن ہے وہ تو صرف شریعت کو ڈیفنڈ کرتا ہے اور شریعت کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے اس نے اس خانون کو بھی ڈیفنڈ کیا لیکن یہ اس کی برائیاں بھی سامنے رکھی تو اب اس کے بعد بابری مسجد کا بھی اہم مدی بابری مسجد کے مدی پر بورڈ کا سٹینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کم از کم دو ہزار دو سے کنسسٹنٹلی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو پورا ملک مانے گا اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے لیے شروعات آج دسمبر سے ہونے کی امید ہے اب اس کے سسلے میں تیاری مغیرہ کیا ہوگی کیا امید کی جائے گی بیٹھک میں پکش رکھے جانے کی تیاری کی جائے گی کوئی نیا فیصلہ سامنے آئے گا نیا کوئی فیصلہ مجھے امید نہیں ہے بورڈ کا سٹینڈ جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ پورانے فیصلوں کی روشنی میں ہی ہوگا سر بورڈ کوئی تین تلاک کی بات کرے تو کئی دیش ہیں وہاں پر تین تلاک کی ان دیشوں سے ہمیں کوئی انسپریشن نہیں ملنا ہے وہاں پر کہیں پر تو ڈکٹیٹرشپ ہے کہیں پر جو پورانی بادشاہوں کی ہے ہندوستان جمہوری ملک ہے اس کا اپنا سمبیدان ہے اسمبلی اقلیتی بہبود کمیٹی کا گیارہ ستمبر کو اجلاس منقض ہوگا اس سے اجلاس میں حسین شاہولی آرازی اور دیگر وقف ورازیات اور قضات کے لیے نئے قوایت و شرائط پر تبادلہ خیال کیا جائے گا محکوبہ اقلیتی بہبود کے سیکیٹری عمر جلیل نے بتایا کہ اٹھارہ سو اسی قضات ایک کے تحت نئے قوایت و شرائط تیار کیے گئے ہیں جس میں قاضیوں کے انتقاب ان کی اہلیت اور دیگر امور سے متعلق قوایت ہوں گے اس کے علاوہ عرب باشندوں سے کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ شادیوں کے معاملات پر روک لگانے کے لیے بھی قوایت تیار کیے گئے ہیں خازیز ایکٹ ایٹین ایٹی کے تحت ہوتا ہے جو کہ انگریزوں کے زمانے میں اٹھارہ سو اسی میں انہوں نے ایک ایک ایکٹ بنائی تھی خازیز ایکٹ جس کے صرف چار سیورے ہیں اور کچھ نہیں ہیں تو تب سے اب تک کسی چلتے آ رہا ہے تو ان خازیوں کے اپوائنٹمنٹ ڈسپلنٹ کنٹرول ڈینیور یعنی ان کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا کون اس کا اہل ہوگا کیا کولیفیکیشن ہونی چاہیے ان کا ٹینیور کیا ہونے چاہیے کتنے دن کے لیے ان کو اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے کیا زندگی تاہیات ایسا ہوئے گا ان کا ایریا کیا ہوگا اس سارے تمام تفاصیل کے لیے ہم نے رولز اور ریگولیشن تیار کیے ہیں اس کا مصبیدہ ابھی ہم ہاؤس کمیٹی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں مائنٹی ویل فیر کی جو ہماری ہاؤس کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے گیارہ تاریخ کو تو اس کے سامنے بھی رکھے ان کے مشورے اور ان کے ڈائریکشن کے حساب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں اس سے جو مربوط اشخاص ہیں جو آتھارٹیز ہیں ان سے بھی گفتگو کرنے کے بعد میں پوری طرح سے مصبیدہ فائنل مصبیدہ تیار کرنے کے بعد میں اس کو حکومت کے سامنے پیش گیا جائے گا وزیراعلا کے چند شکر راؤ 2019 کے انتخابات سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کے لیے زمینی انتخابات کروانے کا منصوبہ رکھتے ہیں تیار اس پارٹی نے اس موضوع پر گرمہ گرم بحث چل رہی ہے ویمولاوارا کے رکنے اسمبلی سی رمیش کی ہندوستانی شہریت ختم کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ویمولاوارا کی اسمبلی نشست مقلوع ہو جائے گی وزیراعلا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تلنگانہ کے ازلہ محبوب نگر اور نل گنڈا میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ان ازلہ میں زمینی انتخابات کروانے پر غور کر رہے ہیں نل گنڈا سے رکنے پارلیمنٹ جی سکھیند ریڈی کانگریس کو کئی بار چیلنج کر چکے ہیں کہ وہ استفادے کر دوبارہ منتخب ہوں گے دوسری طرف محبوب نگر کے سری نباز گورڈ نے وزیراعلا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اسیملی نشستے استفاہ دینے کا اعلان کیا واضح رہے کہ ٹی آر ایس پارٹی زمینی انتخابات کی چیمپین مانی جاتی ہے وزیراعلا اس ہتھیار کے ذریعے دوہزار انیس کے انتخابات میں پارٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں عظیم تر بلدیہ اہدراباد کے جھیلوں اور نالوں کی سردھوں کی ایف ٹی پی ایل ارازی پر تعمیراتی منظوری کے ساتھ نو اوبجیکشن سیٹیفیکٹ جاری کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس سلسلے میں بلدیہ کمیشٹر بیٹ جنار تھنرڈی نے احکامات جاری کیے ہیں احکامات کے مطابق کمیٹی کے کنوینر جی ایچ ایم سی آپ پاشی شووے کے سپریڈنٹ انجینئر ہوں گے کمیٹی کے ارکان مطالقہ زلے جوائنٹ کلیکٹر چھوٹیا پاشی کے چیف انجینئر جی ایچ ایم سی لیک شووے کے چیف انجینئر اور جی ایچ ایم سی پروجیکٹ شووے کے انجینئر ہیں یہ کمیٹی ہر ہفتے اجلاس منقض کرتے ہوئے نو سی درخواستوں کا جائزہ لے گی بیہار کے نایہ بزریالہ سوشیل کمار موڈی نے تلنگانہ پولیس کی ستائش کی ہیدرباد کے دورے کے موقع پر پنجا گھٹا پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا اس موقع پر سٹیٹی کمیشٹر پولیس مہندر رڈی نے مثالی پولیس اسٹیشنوں کے بارے میں تفصیلات فرہم کی اس موقع پر سوشیل کمار موڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے پولیس اسٹیشنوں میں شکایت کا جو طریقہ ہے وہ ملک کی کسی اور ریاست میں نہیں انہوں نے کہا کہ اس طریقہ کار کو بیہار میں متعرف کروانے کے لیے اخدامات کریں گے نایہ وزریالہ نے نے کہا کہ وہ دیگر ریاستوں کے دورے کے دوران وہاں کے اچھے کاموں کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور اسے بیہار میں متعرف کروانے کے لیے کوشش کرتے ہیں رکنی کانسل پی صداکر رڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت سرکاری پرویگراموں پر جی اسٹی کو کم کروانے میں ناکام رہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نوٹ تبدیلی اور جی اسٹی کے مرکزی فیصلے کی سب سے پہلے تائد کرنے والی کیسی آر حکومت سرکاری پرویگراموں کے کاموں پر جی اسٹی کو کم کرنے کے لیے کئی بار نمائندگی کے باوجود جی اسٹی کانسل نے اسے نظرانداز کر دیا انہوں نے وزیر سہد لکشمہ رڈی کے کانگریس پر کیے گئے ریمارکس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے ان کو کام دیا ہے وہ اپنا کام کریں کھمم میں ایک قاتون کو دواخنے میں شریک نہیں کیا گیا جس کے نتیجے میں ہاسپیٹل کے باہر ہی قاتون کی زجگی ہو گئی اور اس کا بچہ فوت ہوا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی مجیسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کروائی جائے کل ہند کانگریس کمیٹی کے سیکیٹری ویہن بنت راؤ نے کہا ہے کہ جوامے باز کانگریس نہیں بلکہ حکومت ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نیرالہ کے واقعے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب متاثرین کے علاج کے لیے حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو ان کو رات تین بجے دواخنے سے کیوں نکالا گیا اور انہیں کانگی اسپتال میں کانگریس قائدین نے شریک کروایا وہاں پر بھی دباؤ ڈالتے ہوئے ان کو نکالا گیا انہوں نے کہا کہ یہ حکومت انسان کو انسان نہیں جانور سمجھ رہی ہے ہنبن تراؤ نے کہا کہ کانگریس کے بات صرف ایک ہی کام ہے وہ ہے کیسی آر کو گدی سے اتارنا رکنے اسمبلی کاروان کوسر مہی الدین نے بلے دیا اہدداروں کی ہمراہ دورہ کرتے ہوئے حلقوں میں مجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کا معاینہ کیا ہے رکنے اسمبلی نے حکیم پیٹ کے سالہ رحملت بریچ کے توسی کاموں کا خصوصی طور پر جائزہ لیا انہوں نے بریچ کے توسی کاموں میں حیل رکاوٹوں کو فوری دور کرتے ہوئے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے رکنے بلے دیا نظیر الدین بھی اس موقع پر موجود تھے وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دگر خبروں کی جانب برما کے روہنگیہ مسلمانوں کے قتل عام کی روک تھام کے لیے سنگا رڈی میں زبردست احتجاج کیا گیا ہے اس موقع پر احتجاجیوں نے برما کے بدسک لیڈر کا علامتی پتلا نظر آتش کیا سنگا رڈی کی کل جماعتی تحفظ شریعت محمدی کے علماء اکرام سیاسی و سماجی قائدین کے علاوہ مختلف تنظیموں کی جانب سے مدینہ چوراہے سے نال صاحب گڈہ سے قدیم بس سٹینڈ سنگا رڈی تک ایک ریالی منظم کی گئی قبل عظیم مدینہ چوراہے کے پاس منقض ہوئے جلسیام میں برما کے روہنگیہ مسلمانوں کے قتل عام کی مضمت کی گئی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے مظالم پر ایک ہو کر آواز اٹھائیں کل جماعتی جلسے میں برما کے مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کی شدید مضمت کی گئی نمائش گراؤنڈ پر کل جماعتی جلسے میں جماعت اسلامی اور دیگر مسلم تنظیموں کے علاوہ سیاسوی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالا نے جلسے میں شرکت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلمانوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے سیاسی قائدین بھی اپنا کام کریں گے اور عوام بھی اپنا کام کریں انہوں نے کہا کہ جلسے میں جو بھی فیصلہ لیا جائے گا مجلس اس کی تعاید کرے گی ڈی جی ایس کی جانب سے مدینہ چورہ ہے کے پاس مینمار کے بدسٹ لیڈروں کی خلاف احتجاج کیا گیا ہے اس موقع پر احتجاجیوں نے برما بدسٹ لیڈر کا علامتی پتلا ندراتش کر کے زبردست نارے بازی کی واضح ہے کہ مینمار کے بدسٹ لیڈر مسلمانوں کا خون قرابہ کرتے ہوئے ان کو وہاں سے بھگانے کی وقفے وقفے سے کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مینمار کے پڑوسی ممالک میں پنہ غزین بن کر رہ جاتے ہیں اب اسی پراہ فصلانسر میں روہنگیا مسلمانوں کی تعاید میں نکالی جانے والی ریالی کو ناکام بنایا گیا اطلاع ہے کہ پولیس نے منتظمین اور ریالی میں شرکت کرنے والوں کو دھمکیاں دی ہیں کہ وہ ان کے خلاف کیس درج کرے گی مینمار کے مظلوم مسلمانوں کے لیے شہر بھر کی مساجد اور قانقاہوں میں دعایا اجتماعات کا احتمام کیا جا رہا ہے دبیر پورا کی مسجد سید صاحب میں بھی آیت کریمہ کی محفل کا احتمام کیا گیا اس موقع پر برما کے مسلمانوں کے لیے رقعت انگیز دعائیں کی گئی حسن نگر چورہے کے پاس ایک نو تعمیر شدہ مسجد عمر فاروق کا شیخ الحدیث جامع نظامیہ مولانا خواجہ شریف کے ہاتھوں افتتہ عمل میں لائیا گیا اس موقع پر مقامی رکھ نے بلدیا مصبہ الدین کے علاوہ اہلیان محلہ بھی موجود تھا ٹرافک پولیس چار مرار کی جانب سے ضبط کی گئی ٹھیلا بندیاں مجلس کی نمائندگی کے ذریعے چھڑوائی گئی ہیں رکنے اسمبلی احمد پاشا خادری نے بتایا کہ پولیس نے غیر ضروری مستعدی دکھاتے ہوئے بندیوں کو ضبط کیا انہوں نے کہا کہ مقررہ حدود کی خلاف فرضی کرنے والوں کی خلاف کاروائی کی جائے لیکن بے قصوروں کو حراسہ نہ کریں رکنے بلدیا سوہل قادری بھی اس موقع پر موجود تھے میکم پولیس کی جانب سے آغاپورا میں ہلت کیم کا احتمام کیا گیا جس میں جسٹس ری بھاس کرنے مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے مریضوں کا مفت معاینہ کر کے ان میں مفت دوائیں بھی تقسیم کی ہیں مقامی افراد نے سیکڑوں کی تعداد میں شرکت کر کے استفادہ کیا شیورام پلی میں سڑک پر ڈرینیچ اور بارش کا پانی جمع ہونے سے رہاگیروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ کئی مہنوں سے سڑک پر پانی جمع ہو کر ایک کنٹے کی شکل اختیار کر لیا ہے رہاگیروں کے لیے سڑک کے آس پاس سے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں اور وہ صرف پانی میں سے ہی جا سکتے ہیں متعلقہ محکومہ کے عرباب مجاز کے لیے یہ بات توجہ طلب ہے خودکشی کے انصداد کے لیے بیداری پیدا کرنے کے عالمی دن کے موقع پر انڈین سائیکاٹرک سوسائیٹی تیلنگانہ اور حیدرباد سائیکاٹرک سوسائیٹی نے ٹو کے رن کا احتمام کیا جس کا آغاز شہر حیدرباد کے پیپلز پلازا نکلیس روڈ پر تیلنگانہ کے ڈی جی پی آنوراک شربانے کیا ہے اس رن میں ماہری نفسیات کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکی لڑکیوں اور سماج کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹ تھام کر خودکشی نہ کرنے کی اپیل کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں اور لوگ تناؤ کا شکار ہو کر یہ انتہائی اخدام کرتے ہیں جس سے ان کو روکنے کی ضرورت ہے اس کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنی شاہی ہے انہوں نے خودکشی سے باز رہنے کی اپیل کی اور اس سلسلے میں ان تنظیموں کی مسائی کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ رابطہ کو بہتر بنائے مسائل کے حل کے لیے تبادلہ خیال کریں اور خودکشی کے ارادے کو ترک کریں گریٹر ہیدرباد منسپل کارپریشن میں کانٹریکٹ ڈرائیور کے طور پر کام کرنے والے ایک شخص نے شہر ہیدرباد کے خیرتباد کے ٹرانسپورٹ آفیس میں یومیاں مزدوری کرنے والے دو ورکرز کو برہانہ کرتے ہوئے ان پر حملہ کیا ہے اس واقعی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ملزم نے جس کی شناخت اقبال کے طور پر کی گئی ہے ڈیزل کی چوری کے شبے میں ان دونوں پر مبینہ طور پر حملہ کر دیا خیرتباد فلائی اوور سے متصل ٹرانسپورٹ آفیس میں کئی گاڑیاں ٹھہرائی جاتی ہیں جو شہر سے کچھرے کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتی ہیں الزامات ہیں کہ روزانہ یہاں سے سینکڑو لیٹر ڈیزل کی کالا بازاری کی جاتی ہے مزدوروں کی یونین نے الزام لگایا ہے کہ اقبال اس غیر قانونی منتقلی میں منلوث ہے عالی حکام کو اس بات کی اطلاع ہونے کے باوجود اس کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی اسی دوران جی ایچ ایم سی کے کمیشنر نے ٹرانسپورٹ دفتر میں بے قائدیوں پر ریپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی ہے جنونی شخص کے حملے میں دس افراد زخمی ہو گئے ہیں ہفتے کی رات ملک پیٹ کے گاندھی نگر علاقے میں جنونی نے حلچل مچا دی اس نے اچانک لوگوں پر سنگباری شروع کر دی جس پر مقامی افراد قوف زدہ ہو گئے اور ان میں سنسنی پھیل گئی اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا جس کو دیکھتے ہوئے مقامی افراد نے ملک پیٹ پولیس کو اس کی اطلاع دی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس پر قابو پا کر اس کو حراست میں لینے کی کوشش کی جس پر اس نے سخت مضمت کی اور پولیس پر بھی پتھروں سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ایک کونسٹیبل زخمی ہوا ہے بلاقے کافی جد و جہد کے بعد پولیس نے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے مقامی زخمی افراد نے بتایا کہ اس کی شناخت غوث کے طور پر کی گئی ہے جس نے ان پر اچانک حملہ شروع کیا پولیس نے بتایا کہ غوث قبل از ہی چوری کے چھوٹے معاملات میں منلوث رہ چکا ہے اور اس سے جیل کی سزا بھی ہوئی ہے اسے ملک پیٹ پولیس سٹیشن منتخل کر دیا گیا گھرے لو جھگڑوں سے تنگا کر ایک جوڑے نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی یہ واقعہ ہفتے کی رات دیرگے شہر ہیدرباد کے کوکٹ پلی کی آلوین کالونی کے عادتیا نگر میں پیش آیا آدھر پردیش کے ظلے سریکہ کولم کے سومپیٹ منڈل کے برونکہ دیہاز سے تعلقنے والا یہ جوڑا پروین اور انیتا گزشتہ ایک سال سے عادتیا نگر میں مقیم تھے ان کی شادی اپریل دوہزار چودہ میں ہوئی تھی پروین سوفیر انجینئر کے طور پر کام کرتا تھا ان دونوں میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے ہفتے کی رات بھی ان دونوں میں معاملی بات پر جھگڑا ہوا جس کے بعد انیتا نے موتی نگر میں رہنے والی اپنی چاچی کو فون کرتے ہوئے اس بات کی تلہ دی تھی گھر کا دروازہ کھٹ کھٹانے پر جب کوئی جواب نہ ملا تو پڑوسیوں نے اس بات کی تلہ پولیس کو دی جس کے بعد پولیس مہا پہنچی پولیس نے دروازہ توڑا جس پر ان دونوں کی لاشیں لٹکی ہوئی پائی گئی پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درش کیا ہے پولیس نے لاشوں کو پوس موٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا ہے آخر میں اس رخیوں پر ایک اور نظر تین طلاق پر سپریم کورٹ کی رولنگ کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے مسلم پرسنل لابوٹ کا فیصلہ کورٹ کے فیصلے پر اظہار ناخشی شہر میں جھیلوں اور نالوں کے لیے ایف ٹی پی ایل تعمیراتی منظوری کے لیے این او سی کی اجرائی کے مقصد سے کمیٹی کی تشکیل انتخابات سے پہلے اپوزیشن کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کے لیے زمنی انتخابات کروانے کی منصوبہ بندی ٹی آر ایس پارٹی کے اندر اس موضوع پر گرما گرم بحث اور قرتبات کے ٹرانسپورٹ آفیس میں یومیاں مصدوری پر کام کرنے والے دو مصدوروں کو برہانہ کر کے حملہ کیے جانے کا واقعہ اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی